آج سے چالیس پچاس سال پہلے شاید ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک برائلر ایک چکن آئے گا اور جو ہماری غزائی ضروریات پوری کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسان تو کس فقت کس چیز کی ضرورت ہے جو اس سے پچاس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو میجر بلکہ تروت خلصانیت میں جو میدر غزائی ضروریات پوری ہو رہی ہیں پروٹین کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں وہ چکن پوری کر رہا ہے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اگلی سطھی میں چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق شتر مروس نے بنائی تھی جو آج سے پہلے ہیں وہ اب آگے ایکسپلور ہوئی اور پوری دنیا میں اس پر ورکنگ شروع ہو گئی ہے آج کی انسان کی ضروریات بدل گئی ہیں آج ہم آرام پسند ہو گئی ہیں ہماری روٹین بدل گئی ہے ہمارے مزاج بدل گئی ہیں ہم ایک ایسے گوشت کی ضرورت ہے جو ان حالات میں ہماری ضروریات پوری کر سکے ایسے گوشت کی ضرورت ہے جو کو ریسٹول فیسٹ اس میں نہ ہو جو بلڈ پیشر ہارٹ اٹیک اور اس طرح کے امراض سے بچا سکے تو اب چھتر مرک کا گوشت جو کہ کچھ سر سے پہلے پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب میں ریڈیوس ہوا گزشتہ حکومت نے اس پہ کافی سپورٹ کیا اس پہ سبسٹی دی اور جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے اب یہ گوشت کی مارکیٹنگ کے والے سے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو فارمرز کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے کے لیے نئی حکومت بھرپور کردار ادا کرے گی اور ایک اچھی تبدیلی شتر مرک فارمرز کو بھی دیکھنے کو ملے گی یہ میڈ آج اس کی اتدا ہو رہی ہے کچھ سا پہلے ہم نے یہاں بھی کاؤٹلٹ کا آغاز کیا اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اس کو عام عوام تک بجایا جائے تھوڑی سی افورڈیبل پرائس پر لائے جائے اور جب اس کی لوکل پریکشن شروع ہو جائے گی ابھی تک چھتر مرم کہ بچے پاکستان میں اس طرح سے پیدا نہیں ہو رہے یہ زیادہ در امپورٹ ہو رہے ہیں تاہم بریڈنگ کے حوالے سے اگر یہ گورنمنٹ فارمرز کو کچھ سپورٹ کریں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم تارگیٹ جلدی اچھید کر لیں گے جب یہاں لوکل بریڈنگ ہو جائے گی تو یہ گوشت اور نیچے آ جائے گا اور ایک عام آدمی کی اپروچ میں آ جائے گا ابھی اس کا بچہ باہر سے آتا ہے ڈالر ایکچینج ریٹ بڑھنے سے اور مہنگا ہو گیا ہے اور ہم ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ جو برڈ پاکستان میں موجود ہیں ان کو فوری طور پر زبا کرنے کے بجائے ان میں سے میکسیموم برڈز کو آگے بریڈنگ کے لیے بچایا جائے کیونکہ ہماری ملکی معیشت کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم امپورٹ کے بجائے ایکسپورٹ کو فوکس کریں اس کی ایکسپورٹ پالیسی کی حوالے سے میں موزد مہمانہ کنیسی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے گورنمنٹ لیبل پر افرٹ کر کے اور جلدہ جلد اس کو ایکسپورٹ پالیسی میں شامل کیا جائے کیونکہ ایکسپورٹ کی ڈیمانڈ اس کی بہت زیادہ ہے جس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ شدر مورف فارمنگ دنیا کی ہر ملک میں نہیں ہو سکتی موسم کی جیسے یا کچھ اور حالات میں جیسے پاکستان ان خوش قسمت ترین ملکوں میں ہے جہاں پر یہ فارمنگ نہ صرف یہ کامیاب ہے بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ کامیاب ہو جائے صرف پچھلے سال میں پنجاب میں جو کہ گورنمنٹ سبسٹی دے رہی تھی تو یہاں پہ چار سو سے زیادہ فارم صرف پنجاب میں بنے ہیں اور چکس اس لیول پر اویلیبل نہیں تھے اگر چکس اویلیبل ہوتے تو شاید پانچ ہزار سے زیادہ فارم بن جاتے ہیں اب ہم ایکسپیکٹ کریں گے امید کریں گے کہ موجودہ حکومت بھی اس انڈسٹری کی سرپرستی کرے گی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن انڈوں اور مرگیوں کی باتیں چل رہی ہیں وہ شاید کہیں انڈے ہیں جن کے بارے میں خان صاحب سے فرمایا تھا شاید یہی گرگیاں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ آگے فیوچر میں ہمارے معاشری مسائل کے حل میں کوئی رول پر ایک کر سکے یہی وہ پوٹینشل ہے اس برڈ میں اس پرندے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ایکسپورٹ کی انگل سے دیکھا جائے تو صرف اس کی خال اگر اسے پروسس سے را کے آپ بیچیں اور اس کو ایکسپورٹ کریں اس کی پروڈکٹ بنا کے بیچیں تو کئی لاکھ روپے کی انکل دے سکتی ہے لہذا اس بزنس کو ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ بزنس بنانے کے لیے ایک گورنمنٹ سے ہم صرف پولیسیز کی جو ہے وہ انتجا کریں یہ کہ اس پہ جو بھی فیوریبل پولیسیز ہیں لائیو سٹرس ڈپارٹمنٹ کو اور جو بھی کنسرن لوگ ہیں ان کو انوال کر کے پرشک کئی مہینے لگ جائیں لیکن اچھی طرح سے ریسرچ کے بعد جو چیزیں ملک کے لیے فائدہ مند ہیں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں جو ہم پاکستان کے لیے فائدہ مند ہیں اس طرح کی پولیسی آنانس کی جائے تاکہ ہم کھانے والے وقت میں نہ صرف یہ کہ ایک صحت مند گوشت کھا سکے بلکہ اپنی اگلی نسلوں کو بھی ایک صحت مند اور توانہ نسل میں انورٹ کر سکے اس وقت ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم عام طور پر کوئی بھی چیز جب کھاتے ہیں تو ہم اس کو یا تو ٹیسٹ کی ساتھ اپنی ٹیسٹ کی وجہ سے اس کو پریفر کرتے ہیں یا پرائیس کی وجہ سے لیکن ہمیں اب جو مسائل جن کا فیوچر میں سامنا کرنا بڑھ رہا ہے اس میں ہمیں ضرور اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو پریفر کریں جس پہ ہماری صحت کی بہتری ہے ہماری اپنی بہتری ہے جیسا بھی ہو جائیں اس کی نیچر ڈیفرنٹ ہے اس کی پرائیس ڈیفرنٹ ہے لیکن وہ اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے ایک خاص کلاس کو دیکھتے ہوئے اس کی ترویز کی اس پر ضرورت ہے مقرب ریسٹورنٹس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کسی مہینے ہیں دسمبر کے اند میں ایک فوڈ فیسٹیور لاہور کے تیس چالیس ریسٹورنٹ میں منیج کیا جائے تاکہ لوگ اس کو صحیح طرح سے ٹیسٹ کر سکیں اور پھر اس کی افادیت کو بھی جان سکیں وقت کے ساتھ یونیورسٹریز ہماری یواز میں اس میں پروجیکٹ شروع کی ہے کل سے ایک ریسرچ سرک شروع کی ہے ترلو جاند یونیورسٹری میں شروع ہو رہا ہے تو یہ چیزیں ایک آس سے آگے بڑھ رہی ہیں گورنمنٹ کی پوزیٹیو پولیسیز سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے میں تمام میمارہ گرامی کے شکریہ دا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج آپ تقریب کے اختتام پر آسٹرک کو ٹیسٹ بھی کریں گے اور اس میں اپنی رائے بھی دیں گے اور آگے جب اس کی ترویز میں اپنا رول پلے کریں گے امید کرتے ہیں کہ اس کی اویرنیس اس کی ریسپیز اس کی افادیت کے والے سے اور لوگوں کو بھی اس میں انوالو کریں اور ایک کون کو ایک خاص سوچ دیں تاکہ لوگ آپ ہیلت کے والے سے آنے والی نسلوں کے والے سے ایک پوزیٹیوی سوچے پر آگے پڑھیں گے شکریہ